السلام علیکم ناظرین میں اید کرتی ہوں آپ لوگ سب بلکل خیر سیسے ہوں گے اور دور کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب سے حتیاب بھی رہیں اور آپ کے مزید روزے بھی بہت اچھے گزریں اور تمام اہلی اسلام کی روزے اور اید سب بہت اچھی ہو جائے انشاءاللہ اب یہ لیلت القدر کی راتیں شروع ہو رہی ہیں جیسے میں نے پہلے بھی باپ کو بولا تھا کہ ان دنوں میں سورے قدر بہت زیادہ پڑنی چاہیے کیونکہ وہ انہی دنوں میں لیلت القدر کی کسی بھی بڑی رات میں جو ہے وہ اس کا نزول ہوا ہے تو اس کا بہت زیادہ سواب ہے حد سے زیادہ سواب ہے سواب بھی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو اس سے آپ کی حالات میں بھی پرگ پڑ جاتا ہے بہت زیادہ تو اس لیے بھی اور کیونکہ اس مہینے میں عبادتوں کا سواب بھی بہت زیادہ ہے میرا خیال سے تو کافی لوگوں کے اب قرآن بھی ختم ہونے والے ہوں گے تو اس لیے اور یہ ایسی مجھے جو بڑھاتی ہیں کہ اس میں کسی بھی انسان کا عبادت چھوڑنے کا دل بالکل بھی نہیں چاہتا کہ بس اس کا دل چاہتا ہے کہ چتنی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتا ہے وہ کرے کیونکہ سواب بھی بہت زیادہ ہے اور اب ایک دمیے کے بعد جو ہے وہ الویدائی جمعہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ تو اس لیے جو ہے انسان کو بہت دل اس کا طرف رہتا ہے کہ بس وہ عبادت کر سکتا ہے اور میں کہتا ہوں یہ عبادت کا ہی مہینہ ہے جس کو شاید لوگوں نے کھانے کا مہینہ سمجھ لیا ہے کھانے کا مہینہ نہیں ہے کھانا تو اس لیے بھی وہ ہے کہ اب انسان پورا دن جو ہے وہ بھوکا رہتا ہے تو اس کا اٹریکشن تھوڑا بڑھ جاتا ہے کھانے کی طرح ورنہ کھانے سے رمضان کا کوئی تعلق نہیں ہے رمضان کا صرف عبادت سے تعلق ہے تو اس لیے اس مہینے میں عجر سواب بھی بہت زیادہ ہے اور اس سے آپ کتاب بھی نہیں ہوتا اس وجہ سے بھی لوگ زیادہ چیزیں بھی خریدتے ہیں کپڑے بھی بناتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو پائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ آپ سب خرید ہیں